پاکستان نے عالمی بینک سے چار سو پچاس ملین ڈالر کرزے میں حائل ایک اور شرط پوری کر دی پاکستان نے عالمی بینک سے چار سو پچاس ملین ڈالر کے کرز کے حصول کے لیے مزید ایک شرط پوری کر دی ہے جس کے نتیجے میں عالمی بینک کی جانب سے کرز کی منظوری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق دار کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں جس میں چاروں صوبہ کے متعلقہ حکام نے شرکت کی نیشنل ٹیکس کانسل کی جانب سے صوبوں اور وفاق کے درمیان سرویسز پر ٹیکس وصولی کی حدود کے تیعین کے قواعد کی منظوری دے دی ہے اب وزیر خزانہ اسحاق دار عالمی بینک کے صدر کو کرز اجراع کی منظوری کے لیے بورڈ میٹنگ پر امادہ کریں گے اور ان کی طرف سے لگائی گئی شرط پر عمل درامت کرنے کی تفصیلات بتائیں گے وزیر خزانہ کے مطابق یہ ملک بھر میں ٹیکس وصولی کے نظام کو مربوط کرنے کے لیے ایک اہم سنگمیل ہے جو کہ عالمی بینک سے کرزے کی وصولی میں اہم کردار ادا کرے گا حکام کے مطابق صوبے کابینہ سے منظوری کے بعد یا کم مئی تک اس زمن میں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ سنگھ اگلے مالی سال سے ان قواعد کا نفاظ چاہتا ہے جبکہ وفاق کا اسرار ہے کہ روامہ اپریل سے ہی ان قواعد کا اطلاق کیا جائے تاکہ عالمی بینک سے کرزے کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قواعد کے منظوری اور ان پر عمل درامت عالمی بینک کے جانب سے چار سو پچاس ملین ڈالر کے کرز کے حصول میں واحد رکاوٹ تھی جو کہ دور کر دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قواعد کے منظوری کے بعد اب اسحاق دار عالمی بینک کے صدر سے اپنی ملاقات میں جو اگلے چند روز میں متوقع ہے کرزوں کی منظوری کے لیے بورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کریں گے ممکنہ طور پر اسحاق دار چھ سو ملین ڈالر کے افورڈیبل انرجی کے سیکنڈ پروگرام کے کرز کی منظوری کی درخواست بھی کریں گے واضح رہے کہ پاکستان کو چھ بلین ڈالر کے کرز کے حصول کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ابھی تک سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس نے زبانی طور پر آئی ایم ایف کو دو عرب ڈالر کا کرزہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ متحدہ عرب امراض کی جانب سے تاہل کوئی زمانت نہیں دی گئی